کبھی جب چلیں دوارکہ تب ہو تو اچھا لگے دوارکہ پیٹھو لیکن آج ہم جیسے ہمارے جیسے کم بخت کو کم بخت ایک گالی ہے لیکن بعد میں میں نے اس کو ڈیزائن کیا کہ جس کے پاس وقت کم ہو اس کو کم وقت کہتے ہیں وہ وقت ہی نہیں ہم لوگوں کے پاس جس سے پوچھو وقت ہی نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو ہم جیسے کم بختوں کے لیے کب کہاں جائیں تو بڑی مشکل سے مرمر آ کے یہاں تک آئے ہائے ہائے کر رہے ہوں گے کہ دکان بند ہے مکان بند ہے پتہ نہیں کیا ہوئے گا ہمیں بھی یہ نہیں لگتا کہ بیل بھی جب بڑھے ہو جاتے ہیں تو چپ چپ ان کا مالک ان کو بٹھا دیتا ہے اور کہتا پھا پراجین جو کرشک ہوتے تھے بیل جہاں تھوڑا بڑھا ہوا بڑی سممان ہوتا تھا کسائیوں کو نہیں بیچا جاتا تھا میں نے دیکھا ہے اپنے دادا جی کے گھر میں ہاں صاحب ان کی بڑی سیوہ ہے یہ سب سے پرانا ہے اس کا نام یہ تھا اتنی پیار سے کھلایا جاتا ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے تم کیا بیل سی بھی گئے گجرے ہو کہ اتنی عمر ہو گئے اس کے بعد بھی تمہاری بیوستہ بھی تک نہیں ہوئی دو روٹی کھانے کرمت رہو پر کرم کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھ لیا صرف ارث اپارجن کو ہی کرم سے جھوڑ دیا ارث اور کام کو ہی سمجھ لیا کرم یہ دھرم اور موکش کہاں گیا اگر چطربیت پورسارت بتاتا ہے ہمارا سنسکرتی ہمارا دھرم یہ دو کے لیے سمجھ کب آئے گا تمہارے پاس آج کرمتہ کا ایک ایرث سکسس کا ایک ایرث پرتشتہ کا ایک ایرث کون سے پد پہ کتنا روپیہ ہے ستھے تو ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سادھرن وقتی ستھے کو بولے تو لوگ سوکار کرنے کو تیار ہیستی کیا اس کی حیثیت کیا ہے یہ بھارت کی اور دنیا کی بھارت کے لیے تو اتنا لجہ جنک بات ہے جس بھارت میں آٹھ جگہ سے ٹیڑھے میڑھے گھر میں کھانے کو بھی کچھ ٹھیک سے نہیں ہے ان اشتہ وکر کو راجہ جنک کا گروہ مانا گیا ہے آج اس بھارت کی پوری کی پوری بیوستہ ارث کے اوپر آگے ٹک گئی جو ویکتی پیسے سے جتنا سمرید دے وہی ستیوا دیئے وہی دھارمی کے وہی سنسکر تک یہ تو صدامہ کہاں جائے گا تو اسٹہ وکر کہاں جائیں گے تو یہ سانتہ مالی یہ گورا کمہار یہ کبیر جو کپڑے بنا بنا کے بیچ رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے یہ رہیداز جو اپنے جوتے بنا رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے بھارت کی گریمہ تو کبھی اس چیز سے نہیں رہی بھارت کی گریمہ صدا گیان سے رہی پانچ ورس کا بالک درو گیانی ہے تو پتہ اتان پاد پرنام کرنے چلی آتے ہیں پانچ ورس کے کپل اگر گیانی ہے تو مادیو ہوتی ان کو پرنام کرنے چلی آتی ہیں پانچ ورس کے پرلاغ سارا دنیا ان کو پرنام کرنے چلی آ رہا ہے نرسنگ بھگوان ان کو گود میں بٹھا رہا ہے بھارت تو گھان پراؤتہ کی سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا یہ پیسے کی پراؤتہ پر کب سے بیٹھ گیا یہ جو نیا صدحانت نکلا بیس پچیس پچاس سال پہلے باپ بڑا نبھائیا ہائی رے سب سے بڑا رُپائیا سب سے بڑا رُپائیا باپ بڑا نبھائیا یہ سدھانت ہمارے دیش کی نہیں ہے یہ سدھانت الگ ہے یہاں جان سے نردھاریت ہوتا ہے سب کچھ ہاں مچ بلیس پھلی یو آر یہاں ایک دیفینیشن آف سکسس آپ آنندیت کتنے ہیں بھی تر سے کرتے ہیں